روس کی یکرائن کے خلاف جنگ دارالحکومت کیف پہنچ گئی ہے شہر کے مختلف حصوں میں روسی اور یکرائنی فوج میں گھمسان کی لڑائی جاری ہے برطانوی میجہ کے مطابق کیف انتظامیہ نے بتایا ہے کہ شہر کی گلیوں میں لڑائی کا آغاز ہو گیا ہے برطانوی میجہ نے بتایا ہے کہ یکرائن کی حکومت کی جانب سے دارالحکومت کیف کے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے برطانوی میجہ کی مطابق کیف کے مرکز سے کچھ دور سے توپوں کے گرجنے کی آوازیں واضح طور پر سنائی دے رہی ہیں جبکہ چوبیس گھنٹوں میں یکرائن نے یہ دوسرا بڑا حملہ کیا ہے روسی خبرسان ادارہ تاس کے مطابق روسی فوج بغیر کسی مضاحمت کا سامنا کیے یکرائن کے شہروں میں قبضہ کر رہی ہے برطانوی میجہ نے بتایا کہ یکرائنی فوج نے ٹرین شینیا کے پاور سٹیشن پر کیا گیا یہ روسی حملہ پسپا کر دیا دوسرا جانب یکرائن کے صدر نے اپنے پیغامے کہا کہ وہ کیف میں موجود ہیں اور ملک کے لیے آخری وقت تک لڑیں گے شاید یہ میری آخری ویڈیو ہو اس کے بعد میں زندہ نہ رہوں دوسرا جانب اب اس وقت روس کی مسلم فوج کے سوشل میڈیا پر کافی چرچے ہو رہے ہیں یہ تصویریں وائرل ہو رہی ہیں چیچن فوج کے جب وہ میدان جنگ میں نماز پڑھ رہے اور آزان دے رہے تھے یہ فوج ایک سخت جان فوج ہے اور روس کی آرمی میں سب سے زیادہ سخت جان فوجی چیچن فوجی اور مسلم فوجی ہیں چیچنی پیشنی دارم چیچنی دارمUNA شعب، لیکنون زیادہ سخت جانب ان کوئی بچی چیز خوبی ان کے سکرد کنی طرح رہی آنگ دارم نصور پیشنی طرح ویڈیدنس ویڈیو جانب کنی آرمی چیز پیشنی طرح دارمم نشاهد نشاه دارمی آخری ہارنیت اکرائین کھرسیو ایرسپوبکو ہی اکرانیت اکرائینسکی نارد بپرسید پرشینی ای بریتی نا سی اصلاوی کھتی سیدینی ترے بود رسی ایران ایتا دلینگو گود اب یہ نئے ویجوال سامنے آئے ہیں جب یہ فوچی میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار تھے اور رمضان کارلویف نے ان سے خطاب کیا اب ایک طرف روس کا پرچم تھا اور ایک طرف چیچین کا یہ ٹینکس بھی دیکھے جا سکتے ہیں جو چیچین آرمی یوکرائن میں داخل کرے گی اور اس جنگ کو لیڈ کرنے جا رہی ہے یہ مسلم فوج آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا مسلم فوج کو روس کی اس جنگ میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں کیا واقعی روس مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے کیا واقعی روس آگے بھی مسلم دنیا کا ساتھ دے گا یا صرف اپنے فائدے کے لیے روس مسلمانوں کو استعمال کر رہا ہے جیسے امریکہ نے کیا آپ اپنی رائے نیچے کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا